آج کی وڈیو میں جانیں گے چھدم آورڑ کے بارے میں اس کمریجی میں کیم اپلاک کہتے ہیں تو چھدم کا مطلب ہوتا ہے بہروپی آورڑ بہروپی آورڑ جیسے لوگ ہوتے ہیں بھیس بدل لیتے ہیں تو اسے برقات سے اس کو بھیم گئیں گے کہ بھیس بدلنا ہے ماملے آپے تو نیچر میں پربچڑ کے برباؤ کو کم کرنے کے لیے پربچڑ کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک جیو جو دوسرے کو کھاتا ہے تو اس کو دیا کہتے ہیں پربچڑ کی برقات ہے جیسے سیر نے ہیرن کو مار کے کھا لیا ہوئے پربچڑ ہوا تو پربچڑ کی برباؤ کو کم کرنے کے لیے یعنی کہ اس پرکی گتدیاں نہ ہونے پائیں زیادہ نہ ہو یعنی ایک جی دوسرے کو زیادہ مار کر کے نہ کھانے پائیں اس سے کیا ہوگا نیچر کا سنتولان بنا رہے گا کیونکہ سبھی جیو جنتوں کا دھرتی بھی بنے رہنا بہت چروری ہے چاہے وہ کوئی کیٹ پتنگا ہو چاہے وہ ہیرن ہو کوئی بھی ہو تو پربچڑ کی براؤ کو کم کرنے کے لیے انیک بچڑ کی جانے والی پرجاتیاں ویمن رچھا یکتیاں وکسید کر لیتی ہیں تو نیچر نے ایسا دی رکھا ہے کہ بہت سارے بچڑ کی جانے والی یعنی جن کو کھایا جا رہا ہے تو ایسی پرجاتیوں کو ایسی رچھا کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیک ان کے باڈی میں ایسی آ گئی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں کیا کرتی ہے ایسی کیٹ اور میٹا کی کچھ جاتیاں پر مچھی دوارہ سگمتہ سے پہچانے جانے سے بچنے کے لیے وادڑ کے انروپرتیت ہوتی ہیں تو میلی یہاں پر ان کا جو چھا دم آرڑ کا مطلب ہے ان کا بھیس بدلنے کا مطلب ہے کہ ان کے رنگ کا بدلنا آپ نے بہت سارے سوکھی ساکھاؤں میں جیسے کٹیلے جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر دیکھا ہوگا اگر وہ ہرے رنگ کی جھاڑی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہرے رنگ کا کیٹ پتنگا بیٹھا ہوگا اور آپ اس کو آسانی سے نہیں دیکھ پا رہے ہوگا یا کہیں پر لکڑی سوکھی پڑی ہوئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اسی کلر کا جیو جنتو بیٹھا ہوگا کیٹ پتنگا یا ان کوئی بڑا جیو جو اسی رنگ کا ہوگا اور آپ اس کو آسانی سے نہیں دیکھ پائیں گے یعنی جس طرح کے پیڑ پودے ساکھاؤں ہوں گے اسی طرح کے وہ جیو جنتو بھی ہوں گے ان کا رنگ بھی ویسے ہی ہوگا جس کو آسانی سے کوئی نہیں پہچان پاتا جو اس کا سکار کرنے والا جانور ہوگا وہ اس کو آسانی سے نہیں دیکھ پائے گا تو اس سے وہ بچا رہتا ہے لمبے سمیت تک یہ اپنے اواتروں لمبے سگمتہ سے پہچانی نہیں جاتی تو ان کو آسانی سے لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں اسی کو چھدام آورڑ گیتے ہیں